دوستو ہر کامکس اور سوپر ہیرو سے ریلیٹڈ چینلز پر صرف مارویل ویسے ڈی سی کہیں ڈی سی ویسے مارویل یہی سب ہو رہا ہے زیادہ تر آرڈینس یہ سب دیکھ دیکھ کر بور بھی ہو گئی ہے تو یہ چینل اسی بوریت کا دشمن ہے فائنلی بوریت کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ایک اور ہے ہمارا سینیمیٹک یونیورس سے انکریڈبل ہلک اور ایک اور ہے مہبارت کے سب سے مطلب سب سے سٹرونگسٹ واریئر گدادھاری بھیم ہلک اور گدادھاری بھیم کی پاورز اور ایبیلیٹیز سے تو آپ سب واقف ہیں دونوں ہی اپنی ریج میں آ جائیں تو ان کے آگے ٹک پانا بہت مشکل ہے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا ہے ان کے آگے پر پھر بھی تھوڑا نظر ان کی بائیوگرافی پر ڈال لیتے ہیں بروس ایک بریلین سائنٹس تھا اور آج بھی ہے پر ایک گاما بوم کی چپیٹ میں آنے سے اس کے اندر انکریڈبل ہلک کا جن ہوا جو کی اسی کی ایک دوسری پرسنیلٹی ہے اصل میں بروس کی اس دوسری پرسنیلٹی کا جن بہت پہلے ہی ہو چکا تھا بروس کے بچپن میں اس کے فادر کے بری طرح پیٹنے اور ٹرول کرنے کی وجہ سے ہلک کی پاور کے بارے میں یہی منچن ہوتا آ رہا ہے ہلک جتنا زیادہ گصہ ہوگا اس کی پاور اتنی زیادہ ہوگی جس نے بھی ورلڈ وار ہلک پڑھی یا دیکھی ہے اسے پتہ ہی ہے ہلک اس سمیں کافی زیادہ ریج میں تھا اور وہ اتنا پاور فور ہو گیا تھا اس کے ایک ایک قدم سے ہزاروں ارثوکس آ رہے تھے سارے ایونجرز یو ایس آرمی ایلومیناٹی سب ہار گئے تھے یہاں تک کہ ان ہیومنز کے راجہ جس کو ارث کا دوسرا سب سے طاقت اور انسان مانا جاتا ہے وہ ہلک کی پٹائے کے بعد تیسے نمبر پہ آ گیا تھا اور سینٹری جس میں ملینس آف اسپلوڈنگ سنس کی پاور ہے صرف وہ ہی ہلک کو فائٹ میں شانت کر پایا تھا کچھ دیر کے لیے جس میں سینٹری بے ہوش ہو گیا تھا اپنے نارمل فارم میں آ کر لیکن بات ہم کومکس کی نہیں سینیمیٹک یونیورسٹی کر رہے ہیں جس میں نارمل ہلک، ہلک بسٹر اور بلیک بڑو سے ہی شانت ہو جاتا ہے ہمارے پیارے ہلک کے بعد بات کر لیتے ہیں رسپیکٹڈ گتہ دھاری بھیم کی یہ ماتا کنتی اور پانڈو کے پتر تھے اور یہ ماتا کنتی کو ویو دیو کے منتر پرسات کے روپ میں ملے تھے تو انہیں ویو پتر بھی کہا جاتا ہے اور پوان پتر ہنوان جی کے چھوٹے بھائی یا ان کے کزن کے روپ میں بھی انہیں منشن کیا جاتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے تب گلتی سے ماتا کنتی کے ہاتھ سے کھائی میں چٹان پہ گر گئے تھے ماتا کنتی کو لگا وہ اب نہیں رہے پر جب وہ نیچے گئے تب انہیں پتا چلا جس چٹان سے وہ ٹکرائے تھے وہ چٹان ہی چکنا چور ہو گیا ہے جبکہ انہیں اتنی اچائی سے گرنے کے بعد بھی ایک خروش نہیں آئی ایک بان فائٹر میں جتنے گن ہونے چاہیے تھے ان میں بچپن سے ہی وہ سب موجود تھا پر بات یہی ختم نہیں ہوئی ہے وہ جب بڑے ہوئے تب وہ کورب بھائیوں کو اکیلے ہی ملی ادھ میں ہرا دیتے تھے پر ان کے مند میں کورب کے لیے کوئی بیر نہیں تھا دریو دھن نے بھیم کو دعوت میں بلا کر زہر دے دیا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر دریو دھن نے ان کی باڈی کو ندی یا تالاب جیسی جگہ میں فیک دیا تھا وہاں پر انہیں کچھ ناغوں نے ڈسا جس سے ان کی رگوں میں دوڑتا زہر بھی نشٹ ہو گیا ناغراج وازکی نے ان کے بل اور پراکرم سے خوش ہو کر ان کو شکتی کنٹ کا رس دیا جس سے انہیں دس جار ہاتھیوں کا بل بھی مل گئے وہ پہلے سے ہی کافی پاکھل تھے پر ان کی سٹرنگت کو میزر کرنے کے لیے ہم آج کے زمانے کے ہاتھیوں کی پاور کو کلکولیٹ کریں گے ایونجرز ایج آف الٹرون میں آپ نے دیکھا یہ ہلک بسٹر نے اکیلے ہی اپنے اے ای آئی سٹرنگت اور سٹیٹکس کی مدد سے ہلک کو ہرا دیا تھا اگر بھیم بھائیا ہلک بسٹر سے زیادہ پاپو ثابت ہوتے ہیں تو ہم انہیں وینر ڈکلیئر کر دیں گے ہلک بسٹر ایک ہیوی ڈیوٹی آرمر ہے جو کی اپنی نام کے مطابق ہلک کے لیے بنایا گیا ہے اس میں میگنو ہیٹرولیس سیٹیوڈو مسکلو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے انٹرنیٹ ڈیٹا کے مطابق مطلب یہ ایک لاکھ پچتر ہزار کلو کا وزن لفٹ کر سکتا ہے اور تو اور اس کی باڈی میں ایمپیکٹ رزیسٹنس کاربن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہلک کے آگے تھوڑا بہت ٹک رہی تھی پر پھر بھی ہلک بسٹر نے ہلک کو سلا دیا تھا اپروکسیم میٹلی آج کے زمانے کے ہاتھی فائیو ہنڈرڈ کلو کا وزن لفٹ کر سکتے ہیں سو فائیو ہنڈرڈ انٹو ٹین تھاؤزن اسکول ٹو فیفٹن لائک کیجی پچاس لاکھ کلو کا وزن ہمارے بھیم بھئیہ لفٹ کر سکتے ہیں اپنی خود کی سٹرنگٹ کو چھوڑ دے تو بھی یہ ہلک بسٹر کی پاور سے کافی زیادہ ہے کہاں ایک لاکھ پچپتر ہزار کلو اور کہاں پچاس لاکھ کلو ہاپیس کچھ لو کون کہاں سٹینٹ کرتا ہے ایک نارمل باکسر جب پنچ کرتا ہے تو نبے کلو کی فورس سے وار کرتا ہے پر بھیم بھئیہ ملیود یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ میں کافی زیادہ ماہی رہیں تو یہ کامبینیشن بھی ہلک کے لئے دیڈلی ثابت ہو سکتا ہے ان کا ایک پنچ نبے لاکھ کلو کی فورس تو جنریٹ کر ہی دے گا انہیں کتنا بھی ہم کمجور ثابت کرے تو حالانکہ ہلک کے پاس بھی کچھ جبدس پاورج ہیں جیسے انسٹنٹ ہیلنگ اندازہ لگا لو اپنے اسکیلٹن سے بھی زندہ ہو چکا ہے وہ ہزاروں سالوں تک بھی نہ کھائے پیے رہ سکتا ہے اور لڑ بھی سکتا ہے سپیس اینڈ وارٹر کہیں بھی کافی ٹائم تک لڑ سکتا ہے سینیمیٹک یونیورس کا ہلک کافی کمجور ثابت ہوا ایونجرز ایج آف الڈرون میں ہلک بسٹر آئیٹ کے بعد اور تھانوس کی بٹائی کے بعد کامکس سے کمپیر کریں تو شاید بھیم کے آگے ہمارا ہلک ٹک پائے یا پھر بھیم کو تھوڑا چوٹ پہنچا پائے بہلا آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا اور آپ نے ہمارے کرن کا کورچ ویبرینیم اینڈ ارو میٹل نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھے گا اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کروگے تو اب اس لئے چینل بند ہو جائے گا تو بھیب سبسکرائب